اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں یہ ایک نئی بہتی تبردست اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کی کافی دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں سکوپ جو ہے گن کیوپر انسٹال کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں تو یہ ایک آسان ٹاپک ہے لیکن کئی جو نئے دوست ہیں ایر گن جو سکوپ کے ساتھ یوز کرنا چاہتے ہیں اور سکوپ صحیح انسٹال نہیں کر سکتے لیول کے ساتھ اور بیلنس کے ساتھ تو ان کے ٹی جی خاص طور پر ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو آج جی ہمارے پاس جو ایکزمپل کے لیے طور پر ہم نے گن رکھی ہوئی ہے اس آر وان تھاؤزن ایس ہے کیوپر جو ریل آرہی ہے جی ٹوئنٹی وان ایم کی پکٹ اینی ریل ہے جی اور جو سکوپ ہم ایکزمپل کے طور پر یوز کرنے والے ہیں بشنل کی فکس زوم سکوپ ہے اور ماؤنٹس کی بات کی جائے تو ہمارے پاس جو ہائی کوالیٹی ماؤنٹس ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ریویو آپ کو دے دیں گے لیکن کمپلیٹ ریویو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں دیں گے تو یہ جو ماؤنٹس ہیں جی ڈسکوری کے اریجنل ماؤنٹس ہیں ان کے آپ کو میں فوٹو بھی دکھا دیتا ہوں اور اب کلوز اپ میں کیمرہ بھی انسٹال کر لیتے ہیں جی تو یہ ہیں جی ماؤنٹس اور ان کے جو ڈبل بولٹ لگا ہوا ہے دونوں سائیڈوں پر جو کے جو گنز ریکوائل والی ہوتی ہیں ہلکے پھل کے ماؤنٹس اوپر ہوا ڈیروں کر دیتی ہیں تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ڈیروں اوٹ نہیں کریں گی دوسرا ان ماؤنٹس کا یہ فائدہ ہے کہ ہر قسم استکabl cuope کی ٹوپ کی پر یہ لگ جاتے ہیں جیسے کی یہ 25 ایم ایم کی ٹوپ ہے ادھر بھی لگ جائیں گے یہ 30 ایام ایم کی ٹوپ ہے ادھر بھی لگ جائیں گے اور 35 ایم ایم کی ٹوپ کی اوپر بھی یہ ایک ہی ماؤنٹ لگ جائیں گے اس کے لئے یہ ڈیفرنٹ سی این سی 3 ڈی پرنٹڈ دیئے گئے ہیں جو کہ ہر سائز کے مطابق آپ اس میں لگا کے آپ اوپر انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ پلاسٹک کے ہونی وجہ سے جو پریس کر سکتے ہیں ٹیوب کو بہت زبردست جو ہے یہ پکڑ ان کی بہت زبردست ہے باقی یہ الومینم کا سارا ڈیزائن ہے دوروں سائیڈوں پہ اس سائیڈ پہ بھی بولٹ ہے اور اس سائیڈ پہ بھی بولٹ ہے جیسے لو کوالٹی ماؤنٹس آتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ون سائیڈ پہ صرف ہوتا ہے ایک سائیڈ سے ساری ایک سائیڈ سے جو ہے وہ ریل کو پکڑتے ہیں دوسری سائیڈ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ جو ماؤنٹس ہیں یہ دونوں سائیڈوں سے پریس ہو سکتے ہیں اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی تو جو پکڑ ہوتی ہے سکوپ کی گن کے اوپر وہ بہتر ہو جاتی ہے تو اس سے zero out بھی نہیں ہوتا تو یہ ماؤنٹس ہے آج آپ کو لگا کے ادھر چیک کروائیں گے اور اس کی اوپر ہم 25mm کی سکوپ اسٹال کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے جی کوئی بھی آپ کے پاس ماؤنٹس ہیں جی پہلے آپ نے ماؤنٹس کو گن کے ریل کی اوپر لگا دینا ہے ان کو ڈھیلا کریں گے جی تو یہ جی یہ جی ادھر یہ فٹ ہو گیا آپ ان کو پہلے سٹارڈ میں ہاتھ سے ٹائٹ کر سکتے ہیں جی اور ان کا دونوں سائیڈ سے آپ ٹائٹ ان کو کر سکتے ہیں ادھر سے کسی رینچ کے ساتھ بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہوں میں بڑے والی اس میں لگتی ہے ہم سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ ہے اور ان کی پکڑ بہت ہی زبرزاست ہے دونوں سائیڈوں سے آپ پھر بھی اور زیادہ ٹائٹ کرنا چاہے تو ادھر سے رینچ سے آپ کر دیں میں ایک ایئی افیر آپ کو بتا رہا ہوں یہ معنٹس ہمارا ہو گئے ہیں ایک دوسرا معنٹ بھی اسی طرح ہم اسٹال کر دیں گے لیکن یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو سکوپ ہے اس کی ٹیوب ماؤنٹ کے اوپر آئے یہ جی دونوں سائیڈوں سے دونوں جو بولٹ ہیں ان کو ہاتھ سے آپ ٹائٹ کر دیں گے اور ادھر سے جو ہے آپ نے الکی سے ٹائٹ اس کو کر دینا ہے یہ ادھر سے گھومتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھنا پڑے گا یہ جی ماؤنٹس ہمارے انسٹال ہو گئے ہیں یہ میں نے اور بھی یہ ٹائٹ ان کو کرنا چاہیے لیکن میں نے جو ہے جیسے اگزمپل آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کے پاس یہ ماؤنٹس ہوں تو آپ نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے ادھر سے رینچ سے بھی کر دیں اور ادھر سے الکی سے بھی کر دیں تو اگزمپل میں آپ کو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے جو ہے تو اس طرح جب آپ نے ماؤنٹس سب سے پہلے گریل کی اوپر کوئی بھی گن ہو لگا دینے ہیں تو اس کی جو اوپر والی کیپس ہوتی ہیں یہ پہلے اتار دینے ہیں جی جی تو ہم نے جی کیپس ان کی اتار دینے ہیں تو اب جو ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس طرح کا جو ہے ایک ببل لیول اس کو بولتے ہیں یہ آپ کو کسٹرکشن کی شاپس پہ بزار سے کہیں سے بھی آرام سے مل جائے گا تو اس طرح کا جو ہے لیول لے کر آپ نے سب سے پہلے گن کی جو ہے ریل کی اوپر رکھ دینا ہے اس سے یہ انداز ہوگا کہ آپ کی گن کیا لیول میں ہے یا نہیں ہے تو یہ بس اب لیول میں ہی ہے تو اس کو ادھر ہی رکھ کے آپ نے سکوپ کو اوپر رکھ دینا ہے سکوپ کے اوپر اس طرح کی کیپس آتی ہیں وہ آپ نے کیپ اتار دینے ہیں پہلے ٹھیک ہے جی تو اب چونکہ یہ گن جو ہماری ہے وہ لیول میں ہے تو ہم نے سکوپ کو بھی لیول چیک کر لینا ہے تو سکوپ بھی ہماری تقریباً لیول ہے پھر اس کی ضرورت بعد میں ہمیں پھر پڑھنی ہے تو آپ نے اس کو سائیڈ پر رکھ کے جو کہ ماؤنٹس ہیں ان کو جو کیپس ہیں ان کو لگا دینے آپ نے فیلحال جو ہے کیپس کو جو اوپر ہیں ان کو پریس نہیں کرنا کیونکہ سکوپ ابھی بھی ہم نے لیول اس کا جو ہے سیٹ کرنا ہے اتنی ہونی چاہیے کہ اس طرح ہم موو کر سکے ٹھیک ہے جی یہ جی صرف سکرو لگا دیں جی تین چار چوڑی چڑھا کے اوپر زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے جی آٹھ کے آٹھ لگا دیں اور یہ جی تو یہ اب ہماری جو سکوپ ہے جی اس طرح موو ہو سکتی ہے تو اب ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ اب وہ یہ جو گن کی ریل ہے وہاں پہ ہم نے گن کا جو ہے لیول چیک کرنا ہے تو اب شاید آپ کو نظر نہ آرہا لیکن مجھے نظر آرہا ہے کہ جو گن ہماری ہے وہ بلکل لیول ہے تو پھر ہم نے یہ اٹھا کے ادھر اوپر رکھ دینا ہے تو ہماری سکوپ لیول نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سکوپ کو ہم نے لیول کرنا ہے یہ جی تو ادھر ہی رکھے ہوئے آپ نے جو سکرو ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے ایک آپ نے یہ والا سکرو ٹائٹ کرنا ہے پہلے پھر آپ نے دوسری سائیڈ پہ جو آگے والا سکرو ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اس طرح ٹائٹ کرنا ہے اس طرح تو اس کا یہ فائد ہوتا ہے کہ جو گرپ ہوتی ہے وہ دونوں ماؤٹس کی ایک جیسے ہی سکوپ کی اوپر آتی ہے اگر ایک ہی سائیڈ کے آپ نے سارے سکرو ٹائٹ کر دیا تو شاید پیچھے والی سائیڈ پہ صحیح گرپ جو ہے نہ ہو تو یہ جی پھر ہم نے چیک کر لینا ہے کہ کیا گن اور سکوپ لیول میں ہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا فرق پھر آیا ہے تو ہم نے پھر اس کو لیول کر لینا ہے جی تو یہ اب لیول ہے پھر آپ نے ان کو ٹائٹ کرنا ہے جی ادھر والا ٹائٹ جی اب ادھر والا ٹائٹ ہماری جی گن جو ہے وہ بھی لیول ہے اور سکوپ جو ہے وہ بھی لیول ہے یہ جی جب آپ نے سارے ٹائٹ کر دینے ہیں تو ان کو آپ نے اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ جو اوپر والے سکروو ہیں ان کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہلکی کوالٹی کی جو سکوپ ہوتی ہیں یا ایون کیچی کوالٹی کی ان کی اگر ٹیوب کی اوپر بہت زیادہ زور آجائے تو وہ اندر پریس ہو سکتی ہیں ٹیوب تو سکوپ آپ بلکل خراب ہو سکتی ہے تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی باقی یہ جو نیچے والے ماؤنٹس ہیں سکروو ہیں جو کہ ریل کی اوپر لگتے ہیں تو ان کو آپ نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے دوسرا یہ آپ اگر آپ کو یہ دو مل جائیں تو اس کا یہ فائدہ ایک آپ گن کی اوپر رکھ دیں سکوپ کی اوپر تو آپ کو تھوڑا سا اور آسانی ہو جائے گی سکوپ کو فٹ کرنے میں تو یہ تھا جی صحیح جو سکوپ کو لگانے کا طریقہ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ماؤنٹس چاہیے تو یہ ماؤنٹس ہمارے پاس الحمدللہ امپورٹ کی ہیں ہم نے خود یہ پچیس سو روپے کا جوڑا ہے پچیس سو روپے میں ڈیلیوری آپ کو کر کے دیں گے اور یہ بہت ہی عالی قوالٹی کے ماؤنٹس ہیں انشاءاللہ یہ سالوں سال چلنے والے ہیں یہ نہیں ہوں گے کہ جو لو قوالٹی کے ماؤنٹس آتے ہیں تو ان کا جو پیج ہوتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ان میں وہ مرسلہ نہیں آئے گا اور زیرو بھی آؤٹ نہیں ہوگی سکوپ کیونکہ ان کی جو گرپ ہے وہ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھی تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹھیک ہے